اور نوجوان کہے تو میں عام زبان میں کہتا ہوں کہ پندرہ سے لے کر پینتیس سال یہ عمر ہے کیونکہ پینتیس کے بعد آدمی ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور سفید بال آنا شروع ہجاتے داڑی میں اور عمر پھر ڈھلتی جاتی ہے اور جو کام کر چکا ہوتا ہے اس کو سمالنا ہی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ خصوصی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عمر کے ساتھ ساتھ وہ اور بڑھتے جاتے کام ہیں لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے تو گویا پندرہ سے لے کر پینتیس سال کے لیے اگر ہمارے نوجوانوں کا کوئی پروگرام ہوں پہلے سے بنا ہوا کی کچھ کرنا ہے اور اگر صحابہ کی زندگی کا بھی آپ مطالعہ کریں تو وہ صحابہ جن کی عمر پندرہ سے پینتیس کے بیچ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بہت کارنا میں انجام دیئے انہوں نے یقیناً میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد والوں نہیں دیئے حالانکہ خلفہ راشدین میں سے سمجھ رہا ہے آپ بات کو لیکن میرا مقصد بولنے کا یہ ہے کہ وہ جو جذبہ آپ لوگوں میں ہوتا ہے نوجوانوں میں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچوں میں بھی وہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد کی عمر میں کم ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا پروگرام رکھا گیا ہے کانفرنس کی گئی تاکہ ہم کچھ باتیں اس میں سیکھیں یاد رکھی تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے بس مختصد دو تین نکات دو تین پوائنٹ صرف جوانی کے اہمیت کے تعلق سے رکھ دیتا ہوں اور پھر نوجوانوں کا کردار جو میرا ٹاپک ہے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو دیکھئے کچھ نہ کچھ دشاہ کچھ نہ کچھ جس کو کریں گے راستہ کس پر چلنا ہے یہ یوٹس کے سامنے کلیر ہونا ضروری ہے نوجوانوں کے سامنے کہ کیا انہیں کرنا ہے اور جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی یہ کام ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں ان کو ٹارگیٹ کرے بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ اصل ایسٹ ہے کسی بھی جماعت کسی بھی تنظیم کسی بھی ملک کے یاد رکھی جو نوجوان ہوتے ہیں اصل سرمایہ جس کو بلتے ہیں ریل ایسٹس اور یہ وہ ایسٹ ہے جس کو کیش کیا جا سکتا ہے یاد رکھی وہ کام نوجوان انجام دے سکتے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس صلاحیت اس عمر میں دے رکھی ہوتی ہے جان پہچان وسیلے مال دولت سب کچھ ہوتا ہے ایک شخص اپنے زمانے کا بہت بڑا علامہ بہت بڑا حاکم بہت بڑا یہ بہت بڑا وہ بہت بڑا منسٹر رہا ہو بڑھاپے میں کوئی گزرے بھی تو کوئی بلتے ہیں پہچانتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے تو دوسرا بلتا ہے نہیں پہچانتے ہیں ارے یہ اپنے زمانے کی بہت بڑے آدمی تھے لیکن ایک عام نوجوان بھی تھوڑا شرارتی ہو تو پورا محلہ پہچانتا ہے یہ فلان کا بیٹا ہے اور یہ فلان ایسا کرتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی جان پہچان ہوتی ہے آپ میں صلاحیت ہوتی ہے طاقت تبانہ ہی پیسہ ہوتا ہے تو اگر صحیح راستہ اگر مل جائے تو نوجوان بہت کچھ کر سکتے ماشاءاللہ اور ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان کر بھی رہے میں یہ نہیں کر رہا ہوں نہیں کر رہے اس لیے بلائے گیا لیکن اور اگر ہم دڑ کر ایک منصوبہ بن ایک پلان کے ساتھ کریں انشاءاللہ جیز تو اس کے نتیجے سمرات ریزلٹس بہت اچھے ہوتے یاد رکھی چلی آگے ہم بڑھتے ہیں نوجوان یہ کیا کر سکتے ہیں